آنس تک آپ نے ایک یا دو کلڑ کے مور دیکھے ہوں گے لیکن یہ مور پندر رنگوں میں پائے جاتے ہیں لیکن اس ویڈیو میں آپ کو میں پانچ بہت ہی زیادہ خوبصورت مور کے بارے میں بتاؤں گی نمبر فائی پر آتا ہے گری پکاک جو گری کلڑ کا ہوتا ہے جو مورنی کو اٹریکٹ کرنے کے لیے اپنے پنکوں کو کچھ اس طرح فیحلا لیتے ہیں نمبر فور پہ آتے ہیں ریڈ اور بلو پکاک جن کے پوری بوڈی ریڈ اور بلو کلڑ کی ہوتی ہے اس کا سب سے بڑا کارن اس کا جنیٹک ڈیس آرڈر ہوتا ہے نمبر ثری پہ آتے ہیں ریمبو پکاک ان کے سریر پر آپ کو ریمبو کے سارے کلڑ مل جائیں گے نمبر ٹو پہ ہے وائٹ پکاک جن کا سریر پورا سفید ہوتا ہے اور دیکھنے میں کافی اچھا لگتا ہے نمبر ون پہ ہے انڈین پکاک جن دنیا کا سب سے خوبصورت مور ہے یہ بلو اور گرنگ کلڑ میں پائے جاتے ہیں پکشی جو اپنی سندرتہ اور مدور آواز سے پرکرتی کو اور بھی جادہ سندر بنا دیتی ہے آج ہم ایسی پکشیوں کی بات کریں گے نمبر ون پہ ہے پرپل ہنی کریپر کیریبین اور ساؤتھ امریکہ میں پائے جانے والے پرپل ہنی کریپر کے چوچ لمبے اور کرو سیپ کی ہوتے ہیں اور ان کے پنکوں میں اتنی زیادہ سائننگ ہوتی ہے کہ آپ اسے دور سے ہی پہچان سکتے ہیں نمبر ون پہ ہے وکٹوریا کراؤڈ پیجن نیو جینیا میں پائے جانے والے وکٹوریا کراؤڈ پیجن دیکھنے میں کسی رانی سے کم نہیں لگتی جن کے پاس خود کا کراؤن ہوتا ہے اور ساتھ میں بہتی آکرسک منگس ہوتے ہیں ان ساری کالٹی سے بھرپوری پکشی بلوکت ہونے کے کگار پہ ہے نمبر ون پہ ہے گولڈن فینچ جو دکھنے میں کسی ریمبو سے کم فل نہیں دیتا ایک یہ سرین میں الگ الگ رنگوں سے لین یہ پکشی دیکھنے میں بہت زیادہ سندر ہوتے ہیں اسی لئے اسی دنیا کا سب سے خوبصورت پکشی بھی مانا جاتا ہے نمبر ون پہ ہے پکوک دنیا کے خوبصورت پکشیوں کے بات ہو اور ہمارے راستے پکشی پکوک کے بات نہ ہو تو یہ پوسیبل ہی نہیں مور اپنے خوبصورت پنکوں کے لئے جانا جاتا ہے